اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم پڑھیں گے اسم اور اس کی اقسام اسم پہلے کس کو کہتے ہیں وہ کلمہ جو کسی شخص یا جاندار یا بے جان کے نام کو ظاہر کرے ٹھیک ہے کسی شخص یا چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں انگلیش میں وہی جو جس کو ناؤن کہتے ہیں تو اس کی جو اقسام ہوتی ہیں دو اقسام ہیں اسم نکرہ اسم مارکہ تو جو اسم نکرہ ہوتا ہے اسم نکرہ کسی عام اسم کا نام ہوتا ہے تلمے کا نام ہوتا ہے جو کسی عام شخص چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے مثلا لڑکا لڑکی دراخت کلم شیر اشارہ ٹھیک ہے یہ اسم نکرہ ہوتا ہے جو کامن سے نام ہوتا ہے جو ٹھیک ہے یہ آپ نے اتنا مشکل نہیں ہے اسم معرفہ کسی خاص چیز شخص یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں جیسے قائد اعظم پاکستان منار پاکستان قرآن مجید یہ خاص ہے نا اب قرآن مجید کیلئے کا کتاب ہوتا تو کتاب تو ایک کامن سا لفظ ہے تو یہ اس میں نقرہ ہوتا پاکستان اب پاکستان ہے اگر یہ ملک لکھا ہوتا تو یہ کامن ہوتا کوئی بھی ہو سکتا تھا تو یہ کسی خاص جو نام ہوتے ہیں اس کو اس میں مارفہ اور کسی عام نام کو اس میں نقرہ کہتے ہیں تو اب ان کی بھی آگے ایک اقسام ہوتی ہے اس میں نقرہ مطلب اس میں عام کے اقسام ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے اسم استصفہام اس میں صفت اس میں ذات اس میں حاصل مصدر اسم حالیہ اسم فائل اسم مفہول یہ تو بھئی کیا ہو گیا اس کی تو اچھی خاصی آگئے اور بھی اقسام نکل آئی ہیں تو چلے آپ نے گبرانا نہیں ہے تو آپ نے آگے سمجھنا ہے اب پہلی اس کی اقسام دیکھ لیتے ہیں اسم استصفہام اسم استصفہام ایسا اسم ہوتا ہے جو سوال کرنا یا پوچھنے کے موقع پر بولا جاتا ہے مثلا تمہارا کیا نام ہے وہ کیوں جا رہی ہے یا وہ کہاں جا رہی ہے یہ کون لوگ ہیں بچہ کیوں رو رہا ہے کون کہاں کیوں کب وغیرہ یہ استصفہام ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے عروف استصفہام بھی تھے ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی کی ایک ٹائپ ہے لیکن اسم استصفہام ہیں تو جناب آپ نے اسم استصفہام اور عروف استصفہام کو بھی پیچھے چھوڑیے گا نہیں اس کو بھی ساتھ پکڑے کے رکھئے گا تو نیکس جو جلتے ہیں اسم صفت وہ اسم جس میں کسی چیز کے چھائی یا برائی بیان کی گئی ہو صفت کا مطلب تعریف سمجھیں کسی چیز کے چھائی یا برائی بیان کی گئی ہو جو اس کی چھائی یا برائی ہوگی وہ اس کی صفت ہوگی احمد ذہین لڑکا ہے یہ پھل میٹھا ہے تمہارے کپڑے اچھے ہیں ذہین میٹھا اچھے ہیں یہ جو ہوگئی اس میں صفت ہوگیا احمد پھل کپڑے محصوف ہیں یہ بھی تھوڑا سا آپ نے نا کوئیک کونے میں اس کو لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں کام دیں گے آپ کو اور اس کے بعد اس میں ذات ہے اچھا وہ اسم جس سے کسی چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے علاق سمجھ جائے اور پچانے جائے اس میں ذات کلاتی ہے اب آپ نے اس اسم ذات کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے احسان نے چیڑیا پکڑی بچہ رو رہا ہے یہ مکان خوبصورت ہے چیڑیا بچہ مکان اس میں ذات ہے اب یہ آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گی دیکھیں نا احسان نے چیڑیا پکڑی احسان نے پکڑی ٹھیک ہے بچہ رو رہا ہے وہ خود تو نہیں رو رہا ہے مطلب دوسرا بندہ رو رہا ہے یا جو دوسری چیز آئے گی وہ اس میں ذات ہوگی یہ مکان خوبصورت ہے تو یہ مکان یہ آیا پھر مکان آیا مطلب سیکنڈ نمبر پر جو چیز آئے گی وہ اس میں ذات ہوگی یہ آپ نے تھوڑا سا دین میں رکھ لینا ہے اور اس کے اپنی بھی پانچ اقسام آتی ہیں اس میں مسغر اس میں مقبر اس میں سوت اس میں آلہ اس میں ذرف یہ تو بھئی کام خراب ہو گیا اس میں ذات کی بھی آگے آگے پانچ قسمیں آگئی ہیں تو چلے ہم دیکھ لیتے ہیں آپ نے گبرانہ نہیں ہے بھئی گبر آگے تو پھر ادھر ہی پھر جائیں گے اس میں مسغر جس میں کسی اسم کی چھٹائی بیان کی گئی ہو جیسے صندوق سے صندوقچہ ڈول سے ڈولک بچہ سے بچوں گڑا مطلب اس کی گٹائی بیان کی گئی ہو اس کی کمی بیان کی گئی ہو مطلب اس کو نیچہ کیا گیا ہو اس میں مسغر کلاتا ہے اور اسم مقبر میں جس میں اس کی تھوڑی سی اور پری بیان کی گئی ہو یا اس کی تھوڑی بڑھائی بیان کی گئی ہو جیسے بات سے بطنگڑ پگڑی سی پگڑا راجہ سے ماراجہ مطلب اس کو عزت دی گئی ہو اس کو مقبر کہتے ہیں اس میں سودہ دی ہے وہ اسم جو جندروں یا بے جان کی آواز ظاہر کرے جیسے چون چون ٹین ٹین میاں میاں کائیں کائیں کوئی بھی ایک آواز ہوتی ہے جو جندہ رشیہ کی ہوتی ہے یا کسی بے جان کی آواز نکل گئی مطلب کوئی آپ نے چہرے لے جو آواز نکلی وہ اس میں سودہ ہے اسم محالہ وہ اسم جو عزار یا اتحار کے ناموں کو ظاہر کرے جیسے چاکو چھوری بندوق استری لاتھی خنجر گڑی وغیرہ اسم محالہ مطلب کوئی ایسی چیز جو کسی چیز سے بنی ہو جیسے چاکو ہو گیا یہ چیزیں نا اسم عالی ہوتی ہیں اسم زرف یہ اسم وقت اور جگہ کے معنی رکھتا ہے اور اس کی آگے دو مزید قسمیں ہیں بھئی آپ نے گبرانہ نہیں ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں ایک زرف زمان زرف مکام اسم زرف زمان میں زمانے یا وقت کا ذکر ہوتے بھئی اسم زمان میں بطلب سمجھ لے زمانے کا وقت ذکر ہوگا جیسے صبح دوپیر شام راہ جیسے ہم صبح صغیر سکول جاتے ہیں ہم نے اس میں جو صبح کا ذکر کیا یہ زمان کا کیا ہے اس میں زرف مکام وہ ہے کسی مکام اس کا ظاہر کریں گے جیسے مثلا باغ سکول امارت وغیرہ یہ باغ خوبصورت حال دیکھ لیں یہ باغ خوبصورت ہے جو اس میں باغ ہے نا یہ ظرف مکام مطلب کسی مکام کو ظاہر کر رہے اگر اس کے براقسم جو دیکھتے ہیں ہم صبح صویر سکول جاتے ہیں اس میں جو صبح ہے نا یہ مطلب زمانے کو کس ٹائم گئے تھے بھئی تو صبح کے وقت تو یہ تھوڑ سے زمانے کے ساتھ آپ نے اس طرح ہماری اقسام چاہ رہی تھی اس میں حاصل مصدر ایسا اسم جو مصدر سے بنا اور جس میں مصدر کے معنی پائے جائیں یا پھر وہ اسم جو مصدر کے معنی دیکھ خود مصدر نہ ہو آصل مصدر کلاتا ہے یا پھر وہ اسم جس میں مصدر کے معنی پائے جائیں یعنی چہکنا سے چہک ملنا سے ملا مصدر جس سے آخر میں نون علیف آئے گا چہکنا ملنا پڑھنا اور جو حاصل مصدر سے ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہی رکھی جاتا ہے چہکنا سے چہک ملنا سے ملا پڑھنا سے پڑھ چمکنا سا چمک سجانا سے سجاوٹ یہ جو ہوتے ہیں اس میں حاصل مصدر مصدر سے حاصل کیے ہوئے لفظ ہوتے ہیں آپ نے اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد جو ہماری پانچویں اقسام ہے اس میں حالیہ ایسا اسم جو کسی فائد مفہول کی آلوت کو بیان کریں کہ وہ بھائی کڑے آلچے ہستہ ہوا ہستے ہستے روتے روتے گاتے گاتے ٹیلتے ہوئے ٹیلتے ٹیلتے مجلتے ہوئے بھاگتے بھاگتے یہ جو اس کے حال کو ظاہر کرے یہ اس میں حالیہ کلائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے سمجھ لینا اس کے بات اس میں فیل ایسا اسم جو کسی کام کو ظاہر کرے فیل کلاتا ہے یا وہ اسم جو کسی کام کرنے والی جگہ استعمال ہوا وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے اور مصدر سے بنا اس میں فیل کلاتا ہے مصدر سے بنا ٹھیک ہے علی خناز سے لکھنے والا میں آپ کو پہلے بتاتا ہے مصدر وہ ہوتا ہے جس کے آگر نون علی فات ہے دیکھنے سے دیکھنے والا سننے والا پڑھنے والا ٹھیک ہے جو مصدر سے بنا اب جدر آپ نے والا دیکھ لیا تو آپ سمجھ جائے گے اس میں فیل یہ اس کے علاوہ عربی جو اردو میں عربی کے کچھ اسم بھی استعمال ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لینا جیسے عالم علم والا قاتل قتل والا حاکم حکم والا یہ جدر والا آگیا آپ سمجھ لینا اس میں فائل ٹھیک ہے اس کے لئے فارسی کے بھی الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں باغبان نواباز کریگر کارساز پریزگار پریزگار پریز کرنے والا اب جدر والا شاءاللہ آگیا آپ نے اس کو فائل کر دی اس میں فائل آنکھیں بند کر کے لگا دی بھئی کہ یہ اس میں فائل ہے اچھا جی اب تو مسئلے کو راج اس میں فائل کی بھی اقسام آگئی اس میں فائل کی اقسام آگئی اس میں فائل مفرد اس میں فائل مرکب مرکب آگیا فائل کیا سی سمائی فائل مفرد فائل مفرد وہ ہوتا ہے جو لفظ ویت کی صورت پر مشتمل ہو آپ نے یہ سمجھ جیسے ڈاکو ڈاکا ڈالنے والا چور چوری کرنے والا صابر صبر کرنے والا یہ مفرد ہوں گے مطلب اس کے معنی ایک الفاظ سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوں گے فائل مرکب وہ اسم ہوتا ہے جو زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے جیسے دو مطلب اسموں سے مل کر ایک اسم بنا ہوتا ہے جیسے جیب کطرہ یہ دیکھیں اب جیب کطرہ دو الفاظ سے بنا ہوتا ہے بازی گھر کاری گھر یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ مرکب ہوتے ہیں اور جو مفرد ہوتے ہیں وہ زیادہ ان کے معنی زیادہ ڈیٹیل میں ہوتے ہیں جیسے ڈاکو ڈاکا ڈالنے والا یہ آپ نے اس میں اور فیلے کیاسی ایسا فیل جو مصدر سے بنا ہو فیلے کیاسی کلاتا ہے مصدر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نون علیف والا ہوگا اور یہ اس سے بنا ہوتا ہے کھانا سے کھانا کھانے والا کھانے والا سونا سے سونے والا آنے سے آنے والا دوڑنے سے دوڑنے والا یہ فیلے کیاسی ہوں گے فیلے سماہی ایسا اس میں فائل جو مصدر سے نہ بنا ہو ٹھیک آپ نے اس کے آگے نون علیف لگا ہوتا ہے یہ مصدر والے سے بنا ہوتے اور یہ بس اہل زبان کے سننے سے آسل ہوا جیسے شطربا گویابان بکاری جدوگر وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں یہ فیلے سماہی ہوتے ہیں مطلب اہل زبان کے الفاظ سے بنے ہوتے ہیں فیل اور اس سمیں فائل میں فرقیا ہوتا ہے فائل میں شجامت اور کسی کام کرنے والے کا نام ہوتا ہے مطلب سبجیکٹ ہوتا ہے احمد نے اخبار پڑا عرفان نے خط لکھا اس میں احمد اور عرفان فائل ہیں اس میں فائل ہمیشہ یا تو مصدر سے بنا ہوتا ہے مصدر مطلب نون علیف نا سے تو اس کے آپ مثال دیکھیں لکھنا سے لکھنے والا یہ لکھنے والا ہے اس میں فائل ہے پڑھنے سے پڑھنے والا کھانے سے کھانے والا سونے سے سونے والا یا پھر اس کے ساتھ کوئی فائل علامت پائی جاتی ہے مثلا پیرادار باغبان کا ارساز تو آپ نے اس میں فائل جو ہوتا ہے یہ مصدر سے بناتے جو ہمارا اس میں مفہول ہے ایسا اسم جو اس شخص سے چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی فائل کام ہو چکا ہو یا اس چیز کی طرف اشارہ کر دے جس پر کام ہو چکا ہو مثال دیکھنے سے دیکھا ہوا سونے سے سویا ہوا رونے سے رویا ہوا جاگنا سے جاگا ہوا باغنے سے باغا ہوا غیرہ یہ آپ تھوڑا سمجھنا ہے اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے وقت پر بویا گیا بیچ آخر پھل دے دیتا ہے رکھی ہوئی چیز کام آجاتی ہے تو آپ نے اس کی دیفنیشن کو دیکھنا ہے کہ ایسا عسم جو اس شخص یہ چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام ہو چکا ہو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کے علاوہ اس کی عربی میں بھی کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے اردو میں مظلوم مقتول مکروز مدفون دیکھیں مظلوم اس پر ظلم ہو چکا ہوتا ہے اس پر مقتول کا اس کا قتل ہوتا ہے مکروز اس پر قرض چڑھا ہوتا ہے مدفون دفن کیا ہوتا ہے یہ آپ نے تھوڑا سا سمجھ لینا اس میں مفہول کے اب اس کی آگے بھی اقسام ہوتی ہیں اس میں مفہول کی دو اقسام مفہول اکیاسی مفہول سماعی مفہول اکیاسی میں قائدے کے مطابق مزدر سے بنا ہوتا ہے یا پھر اس کے ساتھ لفظ استعمال کر لینے سے بن ہوا سویا ہوا جاگا ہوا رکھا ہوا اور مفہول سماعی میں کسی قائدے کے مطابق لفظ نہیں بنے ہوتے جیسے دم کٹا دم جلا دل جلا مظلوم غیرہ فارسی کے اہم جو استعمال ہوتے ہیں جس میں دیدہ دیکھا ہوا شنیدہ سنا ہوا عربی کے محکوم مکتوب مظلوم مخلوق تو یہ مارا جو کمپلیٹ ہوئے اس میں مفہول اور اس کی اقسام تو اس کے علاوہ مفہول اور اس میں مفہول میں فرق کیا ہے یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے مفہول جو اوبجیکٹ ہوتا ہے جس پر کام ہوا ہو اور اس میں مفہول وہ ہوتا ہے جس پر کام ہو چکا ہو جو اس نے کام سویا ہوا اب یہ کوئی کام اس کا ہو چکا ہوا ہے تو اس میں مفہول میں چلا جائے گا عرفان بھاگا ہوا تو یہ جو سویا ہوا بھاگا ہوا یہ اس کا مفہول ہوگا اس میں مفہول ہوگا تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا میری کوشش ہی رہی کہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے سمجھا سکوں چیزوں کو